اسلام علیکم دوستو تو آج ہمارے پاس اوپو یہ سولا فون ہے جس میں مسئلہ آرہا تھا اس کا جو آئی ای 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 نمبر جو ہے وہ نل تھا تو بیس بینڈ جو ہے وہ بھی اس کی نئی شو ہو رہی تھی تو ہم نے اس کو فلیش کیا فلیش کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں تو ڈاؤنلوڈ نارڈ کمپلیٹ یہ ایرر آرہا ہے یہاں پر اور موبائل فون جو ہے وہ ریسٹارڈ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ موبائل فون جو ہے وہ آٹو ریکووری موڑ میں چلا جاتا ہے وہاں پر ٹچ کام نہیں کرتا ہے موبائل فون ہمارا آن ہو جاتا ہے فلیش کرنے کے بعد اوپو اے سولا تو مکمل آن ہونے کے بعد اس کا ٹچ جو ہے وہ ورک نہیں کرتا تو آج کی ویڈیو یہ مکمل ریٹیل اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی اگر آپ کا ٹچ ورک نہیں کر رہا تو بھی سلوشن آپ کو بتائیں گے ڈاؤنلوڈ نارڈ کمپلیٹ والا بھی اور ریکووری پہ جو آٹو ریسٹارڈ ہوتا ہے اس کا بھی آپ کو سلوشن بتائیں گے تو ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل یہاں پر ریسٹارڈ ہو رہا ہے کوئی پنسنٹیں جو نہیں ہو رہی یہ ریکووری موڈ پر بھی نہیں جا رہا تو چلیں سب سے پہلے کمپیوٹر کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس سی ایم ٹو کا ایم ٹی کے ٹو جو ٹول ہے یہ اوپن ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو فائلز ہیں ان کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے جا کر آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ان کو تو سب سے پہلے آپ کو فائل جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں کہ فائل آپ نے کونسی لگانی ہے یہاں پر آپ کو جو فائل دی جائے گی وہ یہ فائل ہوگی fix ocd t پلس اوپو کسٹم فائل یہ فائل ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے آپ جا کر ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کی مکمل جو فلیش فائل ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہوگی اس کو آپ نے right click کر کے extract کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر open کریں گے اس کو تو اس میں تمام security backup فائل موجود ہے تو اس میں سے جو ہم نے فائل ڈیوز کرنی ہے یہ سب سے پہلے اس error کو ہم remove کرنے والے ہیں یہ remove اوپو کسٹم فائل ہم اس پر لگائیں گے جس سے موبائل فون جو ہے ہمارا on ہوگا تو چلیں سب سے پہلے cm2 پر آنا ہے cm2 پر یہاں پر یہ boot جو ہے یہی select رہنے دینا ہے آپ نے یہاں سے یہ new boot ہے یہاں پر ہمارا boot جو ہے وہ موبائل ٹھیک کر رہا ہے تو یہاں پر آپ نے service پر آنا ہے یہاں پر آپ نے click کرنا ہے memory tool پر click کرنے کے بعد یہاں click کر دینا ہے اور موبائل فون کو آپ نے volume up down پریس کر کے volume usb کو connect کرنا ہے تو یہ اس model میں usb جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد آپ دیکھ سکتے ہیں connect ہوتی ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا تو اب اس طرح سے موبائل فون کو آپ نے چھوڑ دینا ہے موبائل فون جو ہے یہاں پر identify ہو رہا ہے جیسے یہاں پر identify ہو گا یہاں پر اس کی file جو ہے وہ show ہو جائیں گی تین اس میں مسئلہ آپ کو بتانے ہیں جو بھی مسئلہ آپ کا ہو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے یہ بہت ہی ہم نے اس پر search کی ہے اس کے بعد یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو یہاں پر یہ تمام file نے اس کیا چکی ہے اتنی files ہوتی ہیں تو آپ نے یہاں سے oppo custom file یہاں سے اس کو select کرنا ہے یہ یہاں سے اس کو tick کرنا ہے tick کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے click کرنا ہے یہ click کرنے کے بعد اور یہ جو file ہے وہ یہاں پر confirm کر دینا یہ erase ہو جائے گی یہ finish ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے یہاں سے یہاں پر آپ نے double click کرنا ہے double click کرنے کے بعد جو folder آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوگا ڈسکرپشن سے وہ آپ نے open کرنا ہے اس کو extract کرنا ہے extract کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر یہ دیکھو یہ پڑا ہے folder fix یہاں پر آپ نے اس کو open کرنے کے بعد oppo custom file یہ آپ نے select کر لینا ہے یہ select ہوگی file یہاں پر یہاں سے آپ نے right click کر کے یہاں آپ نے click کر دینا ہے write کر دینا ہے اس کو یہ file کو یہ file جو ہے وہ یہاں پر آپ نے yes کر دینا ہے تو یہ file جو ہے ہماری write ہو چکی ہے write ہونے کے بعد یہ solution ہم نے بتایا آپ کو یہ download not complete جو ہمارا option آ رہا ہے تو سب سے پہلے اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو مسئلہ تھا download not complete والا وہ ہمارا ہوا ہے ٹھیک یا نہیں یہاں پر دوبارہ سے charging connect کرتے ہیں تو یہاں پر logo شو ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا جو مسئلہ تھا وہ ٹھیک ہوا یا نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ جو طریقہ کار تھا oppo custom file یہ ہم نے لگائی لیکن پھر بھی یہ جو error ہے وہ پھر بھی آ رہا ہے تو وہ اس وجہ سے آ رہا ہے اس کی file جو ہے match نہیں ہو رہی اس کے لیے یہ تو ہر کسی نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ oppo custom file کو write کریں یہ ٹھیک ہو جائے گا اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے تو پھر آپ نے flash پر آ جانا ہے اس flash file کا جو link ہے وہ آپ کو description میں مل جائے گا وہاں سے آپ نے جا کر اس کو download کرنا ہے یہ مکمل file ہے ہم نے اوکے موبائل phone سے read کی ہوئی ہے same phone سے تو اس سے آپ نے پہلے اس کو flash کرنا ہے ٹھیک ہے flash کرنے کے بعد جو بھی مسئلہ ہوگا وہ آپ کے سامنے اس کو ہم اوکے کریں گے تو یہ file جو ہے یہاں پر extract ہو رہی ہے یہاں پر آپ نے right flash پر click کر دینا ہے اور اگر آپ یہاں سے full raise کریں گے تو yes یہاں پر لکھ کر confirm کر دینا ہے confirm کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو please wait جب option آ جائے گا تو USB کو connect کرنا ہے volume up down press کر کے تو چلیں اس کو connect کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ option آ چکا ہے چلیں موبائل phone کو connect کرتے ہیں volume up down press کر کے volume up down جو ہے وہ اس کو press کر کے USB cable ہم نے insert کر دی ہے تو یہ کچھ دیر بار connect ہو جائے گا 10 second کے بعد یہ connect ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں connect ہو چکا ہے تو یہ flash file جو ہے اس کو آپ نے write کرنے کے بعد موبائل phone کی condition کو دیکھیں گے یہ بالکل اوکے 100% working file ہے یہ آپ نے download کرنی ہے descriptions description میں اس کا link جو ہے آپ کو مل جائے گا وہاں سے آپ نے اس کو download کرنا ہے وہ دوسری جو file ہے اس کا بھی link آپ کو description میں مل جائے گا وہاں سے آپ نے download کر لینا ہے یہ آپ کو ایک ہی link میں دونوں files مل جائیں گی یا دو link ہوں گے آپ پہ لیدہ لیدہ بھی download کر سکتے ہیں جیسا آپ چاہیں تو یہاں پر تھوڑا سا وقت لگے گا یہاں سے ہم ویڈیو کو تھوڑا فاسٹ کریں گے تاکہ آپ دوستوں کا وقت ضائع نہ ہو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے تو اس میں مکمل information ہے اپنے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تو دوستو flash file جو ہے ہماری یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ ہو چکی ہے ویڈیو کو ہم نے یہاں سے skip کر دیا تو موبائل فون کو ایک ایک دفعہ on کرتے ہیں پاور اون ویڈیو ہم نے پاور اون کیا یہ flash ہو چکا ہے مکمل اب اس کا یہ error یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آ رہا ہے دوبارہ سے ہم نے تو دوبارہ سے آپ نے boot دیکھ لیں آپ اس error کو remove کرنا ہے ہم نے یہ boot select کر کے سروس پر آ جانا پھر ہم نے memory tool پر کلک کرنا یہاں سے start کر دینا موبائل فون کو ویڈیو مپلان پریس کر کے پھر سے ہم نے یہاں پر اس کو connect کرنا ہے چلیں اس کو connect کرتے ہیں USB connect ہے تو اس کو restart کرائیں گے تینوں button پریس کر کے جیسے یہ off ہو جائے کا power button چھوڑ دیں گے تو یہ تھوڑی دیر بعد connect ہوتا ہے یہ تو آپ کو بتا ہے یہ کچھ سیکنڈ لیتا ہے دس سیکنڈ تک یہ connect ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ connect ہو چکا ہے جیسے یہ identify ہوگا یہاں پر اس کی فائل شو ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں تو فائلیں اس کی جو ہیں وہ شو ہو چکی ہیں یہاں پر اوپو custom file پر آپ نے کلک کر کے یہاں کلک کر کے پہلے اس کو raise کرنا ہے یہاں سے اس کو wipe کر دیں گے پہلے والی جو فائل ہے اس کو ہم نے remove کرنا ہوتا ہے پہلے والی فائل کو wipe کرنا یہاں پر yes کریں گے تو فائل جو ہماری وہ ختم ہو جائے گی تو جیسے ختم ہو گئی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں finish آگیا لکھا ہوا finish ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر double کلک کرنا ہے اور جو فائل ڈاؤنلوڈ کی ہے ڈسکرپشن سے اس کو آپ نے یہاں پر لگانا ہے اوپو یہاں پر ہم نے custom file select کی ہے تو اس folder میں سے جا کر اوپو custom file کو select کرتے ہیں ہم اوپو custom file پڑی ہے اس کو select کرنا ہے اب دوبارہ سے آپ نے یہاں پر کلک کر کے اس کو write کر دینا ہے ٹک جو آپ کا لازمی لگانا چاہیے اس کے بغیر یہ نہیں ہوگا اوپو custom file پر ٹک جو ہمارا لگا ہو گا تو اس کو ہم نے yes کر دیا اور یہ finish ہو چکا ہے یہ file ہماری write ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر دوسری file جو ہے یہ o c t d اس کو tick کرنا اور اس کو بھی پہلے ہم نے wipe کرنا ہے اس کو file کو ہم نے raise کر دینا ہے تو یہاں پر yes کر دینا ہے yes کرنے کے بعد یہ file جو ہے یہ بھی remove ہو گئی finish ہو گئی ہے اس کے بعد دوبارہ double click کرنا ہے یہ file جو ہم نے remove کی ہے اس کو ہم نے جو دوسری ہماری file ہے folder سے ہم نے یہ file کو لگانا ہے o c t d اس کو select کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو write کر دینا ہے تو یہ اس پہ اتنا وقت نہیں لگتا بس آپ نے اس کو اچھے سے کرنا ہے تاکہ کوئی آپ کو step جو ہے وہ رہنا چاہے تو یہ بھی ہمارا finish ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہم نے اس سے اوپر pro info یہاں پر اس کو tick کرنا ہے اور اسے بھی raise کرنا ہے یہ raise کرنا لازمی ہے آپ نے raise کرنا ہے اور yes کر دینا ہے یہ تین file ہی ہم نے use کرنی ہے جو ہمارے folder میں باقی files ہیں ان کو آپ نے نہیں لگانا یہ ہمارا error جو ہے سبھی error fix ہو جائیں تو یہاں پر اس file کو pro info کو بھی یہاں سے ڈبل کلک کر کے یہاں سے select کر لیتے ہیں folder میں سے جا کر تو یہ بڑی ہے اس کو یہ والی اس کو ہم نے ڈبل کلک کر کے okay کر لینا ہے تو یہاں سے اس کو write کر دینا ہے جیسے یہ یہاں پر اس کی permission آئے گی تو اس کو ہم نے okay کر دینا yes کر دینا yes کرنے کے بعد یہ بھی ہماری جو ہے finish ہو جائے گی finish ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے reboot کرنا ہے موبائل کی usb کو disconnect کرنا ہے ایک مطبع تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا جو error تھا وہ fix ہوا یعنی یہاں پر یہ error آپ دیکھ سکتے ہیں یہ fix ہو چکا ہے fix ہونے کے بعد یہاں پر mobile phone جو ہے ہمارا ہون ہو رہا ہے تو یہ ہم پر mobile phone on ہونے میں تھوڑا وقت لے گا تو جو جو بھی ہمارے error تھے وہ fix ہو چکے ہیں mobile restart ہو رہا تھا وہ بھی مسئلہ ٹھیک ہو چکا ہے اور یہ error fix کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا یہ بالکل نئے ہو طریقہ ہے mobile phone آپ دیکھ سکتے ہیں full on ہو رہا ہے تو یہاں سے تھوڑی سی ویڈیو ہم skip کر دیں گے تاکہ آپ دوستوں کا وقت ضائع نہ ہو تو یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ آپ کے لئے ایسی اچھی اچھی ویڈیو ہم بناتے رہے ہیں یہ mobile phone جو ہے ہمارا یہاں پر ہم نے اس کو flash کیا تھا اس وجہ سے تھوڑا وقت لے رہا ہے ویڈیو جو ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا phone جو ہے وہ on ہو چکا ہے تو یہاں سے ہم اس کو آگے نیکس کریں گے لینک میں اس بغیرہ سیلیکٹ کر کے باقی سیٹنگ کر کے تو اس کے about phone میں جا کر آپ کو اس کی جو information ہے اس کو بھی چیک کروا دیتے ہیں ایک مطبع یہاں پر جب وائی فی شو ہو جائے تو آپ نے پھر سکپ پر سیلیکٹ کرنا سکپ ہو جائے گا تو یہاں سے ہم جلدی سے یہ سیٹنگ کر لیتے ہیں اگر آپ کا موبائل فون بھی اوکے ہو جاتا ہے تو آپ نے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتانا ہے تاکہ ہماری حسرا فضا ہی ہوتی رہے ہم بھی آپ کے لئے اور ویڈیوز بناتے رہیں ہمارے چینل پر ہارڈ ویر سوفٹ ویر کی تمام ویڈیوز جیسے دوست کمنٹ کرتے ہیں ویسے ویڈیوز ہم بنا دیتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو بھی دوستوں کے کافی دوستوں نے کمنٹ کیا تھا کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے وہ پور علمی اور کافی موبائلوں میں تو آپ اس پر ویڈیو بنا دیں تو ہم نے یہ ویڈیو بنا دی فائل آپ نے یوز کرنی ہے ہر مارڈل کے حساب سے لیکن طریقہ کا آپ کو بتا دیا تو فون ہمارا یہ about فون ہے سب کو شو